توحید اب سوال یہ ہے توحید کیا ہے التوحید ہوا حق اللہ سبحانہ وتعالی العباد توحید کا ارث یہ ہوتا ہے کہ وہ حق جو اللہ کا اپنے بندوں پر ہے بے ان یفرد اللہ سبحانہ وتعالی بتوحید الربوبیہ والالوحیہ والاسماء والصفات اور وہ اس پرکار کہ اللہ کو توحید الالوحیت ربوبیت اور اسماء و صفات میں اکیلا سمجھا جائے نعم فہاہذی انواع التوحید الثلاث یہ توحید کے تین پرکار ہیں جس میں ضروری ہے اپری ہارج ہے کہ اللہ کو اکیلا سمجھا جائے الدین الاسلامی ثلاث مراتب ثلاث درجات دین اسلام کے تین درجے ہیں المرتبہ الاولى الاسلام پہلا درجہ اسلام کا ہے و اعلا منہ المرتبہ الثانی الایمان اور اس سے تھوڑا اوپر والا درجہ اسلام ایمان کا ہے و اعلا درجہ ہوا الاحسان اور جو سب سے اور جو سب سے اوپر تیسرا درجہ ہے وہ احسان کا ہے نعم ارکان الاسلام خمسہ اسلام کے ارکان پانچ ہے نعم الاول شہادت اللہ الہ الا اللہ ایلا احد یستحق ان یعبد اللہ سب سے پہلا یہ کہ اس بات کی انسان گواہی دے مانو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا درست نہیں ہے مناسب اور جائز نہیں ہے کہ تنہا وہی پوجا کے لائق ہے اور ہر وہ وستو جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہے اس کی پوجا کرنا درست نہیں ہے نعم ایضا شہادت ان محمد عبد الرسول ای انہو علیہ الصلاة والسلام عبد اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی قواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سندیش وحق ہے اور اسی پرکار وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے سندیش وحق بھی ہیں وائقام الصلاة نماز پرنا وائتاز زکاة زکاة دینا وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع علیہ سبیلہ اور جو ویقتی طاقت رکھتا ہو جس کے پاس اتنا مال ہو دھن ہو کہ وہ حج کر سکے اس کا حج کرنا نعم المرتب الثانی ہے الایمان جو دوسرا درجہ ہے وہ ایمان کا ہے ارکان الایمان ستہ ایمان کے ارکان چھے ہیں الاول ان تؤمن باللہ سب سے پہلا یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں وملائکت اور اس کے فرشتوں پر وکتب اور اللہ کی پستکہ پر ورسول اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والایمان بالقضاء والقدر اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس پر ایمان لانا نعم المرتب الثالث الاحسان والحشاب رقم الواحد واللہ عنا اور تیسرا درجہ احسان کا ہے جس کا ایک ہی مرتبہ ہے